اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں سے کہ اوپو کے میڈیا ٹیک فونز کو فلیش کیسے کیا جاتا ہے فری ٹولز کی مدد سے جب ہم اوپو موبائل کی فارمیر کی فائل ڈالنوڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں او ایف پی کے فارمیٹ میں ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم او ایف پی فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے اس فری ٹول کی مدد سے ایم سی ٹی او ایف پی ایکسٹریکٹر ٹول ہے جس کا لنک ڈسکرپشن سے آپ لوگوں کو مل جائے گا اس ٹول کو اوپن کرتے ہوئے ہم نے او ایف پی کی فائل لوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ فائل ایکسٹریکٹ ہو کے سیو ہوگی اور فائل کا میں نے نام رکھ دیا ہے ایکسٹریکٹ فائل تو یہ فائل کا فولڈر سیلیکٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایکسٹریکٹ کے پٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے ایکسٹریکشن کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ عمل دو سے تین منٹ لے گا جب تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں کچھ ضروری ہدایات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ فلیشنگ سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو فائل آپ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے فون موڈل کے مطابق ہے اور بہت ضروری ہے کہ فائل یعنی کہ فرمیر کی جو فائل ہے وہ اپ ڈیٹڈ فائل ہو یعنی کہ جو لیٹسٹ فائل کمپنی کی جانب سے ان کی ویب سائٹ پہ لوڈ کی گئی ہو اور اس کے علاوہ یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ فون کی بیٹری مکمل چارج ہو اور اس کے علاوہ آپ کے کمپیوٹر میں میڈیا ٹیک یو ایس بی ڈرائیورز انسٹال ہونے چاہیے اور ڈرائیورز وہی آپ نے انسٹال کرنے ہے جو کہ میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں تو یہ تو ہوگی ضروری باتیں اور اس کے علاوہ کچھ غیر ضروری باتیں بھی کر لیتے ہیں غیر ضروری بات یہ ہے کہ بینہ پنکھے کے مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ پنکھے کی آواز جب تک کانوں میں نہ گونجے تب تک نیند نہیں آتی اور یہاں پہ بہت ساری سردی ہو چکی ہے بہت شدید سردی ہو چکی ہے اور سردی کے اس موسم میں پنکھا نہ چلے تو پھر گزارا بھی مشکل نہیں خیر چھوڑے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت ساری خوشی ہوتی ہے عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے اور جب عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے تو میں بہت ساری روٹی کھاتا ہوں کسی اور کی روٹی کھاتا ہوں اپنی طرف سے روٹی نہیں کھاتا کیونکہ وہ پیسوں کی آتی ہے وہ میں کم کھاتا ہوں اور 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 یہ ایک سریکشن کا عمل میرے خیال میں کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو چکا جب یہ کمپلیٹ ہو چکا اور میں یہ چیک کروا دیتا ہوں فولڈر میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ فولڈر بن چکا یہ ساری فائلز آ چکی سکیٹر فائل آ چکی اب ہم چلیں گے کہ اس کو فلیش کیسے کرنا ہے فون کو فلیش کرنے کے لیے یہ عمل تو ہم شروع میں کر چکے اور اب فلیش کرنے کے لیے آپ نے ایک موڈیفائیڈ فلیش ٹول ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے وہی موڈیفائیڈ فلیش ٹول اوپن کرنا ہے سب سے پہلے یہ فائلز ہماری یہ تو فارمیر کی فائل ہوگی جو ایکسٹریک کی تھی ہم نے اور اس کے بعد اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ میں اس فائل کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں جو او اف پی فارمیٹ میں ہے کیونکہ اس نے جگہ گیری ہوئی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے موڈیفائیڈ فلیش ٹول اوپن کر لینا ہے یہ ایک خاص فلیش ٹول ہے جس میں ہمیں آوت بائپاس کی کا فنکشن الگ سے ملتا ہے تو اس کو اوپن کرنے میں کچھ وقت لے رہا ہے اور اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ نے لازمی ہے کہ اپنے کمپیٹر میں انٹی وائرس کو ڈیسیبل کر دینا ہے کیونکہ یہ جتنے ٹول ہیں یہ موڈیفائیڈ ٹول ہیں یعنی کہ ایڈٹ شدہ ہے تو انٹی وائرس اس کو اوپن نہیں ہونے دیتا یا پھر ڈلیٹ کر دیتا ہے یہ فلیش ٹول اوپن ہو چکا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ڈی اے کی فائل لوٹ کرنی ہے ڈی اے کی فائل آپ اپنے فون موڈل کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی ڈی اے فائل یوز ہوتی ہے جو کہ اس فلیش ٹول میں میں پروائیڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نے سکیٹر کی فائل لوڈ کرنی ہے فارم ویر کا جو فولڈر ایکسٹریک کیا تھا ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیکس فائل ملے گی وہ فائل ہم جیسے لوڈ کریں گے فلیش ٹول پہ تو اس فولڈر میں تمام فائلز ہماری اس فلیش ٹول پہ اٹومیٹکلی لوڈ ہو جائیں گی تو جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے یہ میں نے سکیٹر فائل لوڈ کی اور یہ تمام فائلز لوڈ ہو چکی ٹول پہ یہاں پہ آپ نے فرم ویر اپگریٹ بلکل بھی سیلیکٹ نہیں کرنا کیونکہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے آپ نے نہیں سیلیکٹ کرنا تو بائپاس آوت پہ کلک کریں گے اور پھر ڈانلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے اس سے پہلے میں یہ جو بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے موبائل کو کمپلیٹ آف کر دینا ہے اور میں ڈیوائس منیجر میں چلتا ہوں تاکہ موبائل کنیکٹ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو شو کروا سکوں کہ آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارا ڈیوائس منیجر رہا اور آپ نے ڈانلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور موبائل کو مکمل آف کر دینا ہے والیم کے دونوں بٹن پریس کر کے کمپیوٹر کے ساتھ فون کو کنیکٹ کر دینا ہے والیم کے دونوں بٹن دبا کے کمپیوٹر کے ساتھ کیبل کنیکٹ کرنی ہے جیسے آپ کیبل کنیکٹ کریں گے فلیش ٹھول پہ ریڈ لائن چلے گی اس کے بعد کچھ ییلو لائنس چلیں گی اور فلیشنگ کا یہ عمل پانسے دس منٹ لے گا جب تک فلیشنگ کمپلیٹ کا سائن آپ کو نہیں مل جاتا فلیش ٹھول پہ تب تک آپ نے نہ فون کو چھیڑنا ہے نہ فلیش ٹھول کو چھیڑنا ہے کیونکہ چھیڑنا بہت بری عادت ہے ہماری طرف ایک محاورہ مشہور ہے کہ محاورات نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا محاورہ ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ملنگانو کام خراب ہو جائے گا تو ملنگوں کو چھیڑنے سے کام خراب ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران آپ نے فون کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا کیونکہ فلیشنگ کے دوران آپ جب فون کو ڈسکنیٹ اگر ہو جاتا ہے فلیشنگ کے دوران فون تو اس سے سوفیر پہ برا اثر پڑتا ہے اور برا اثر تو نہیں پڑتا بلکہ فون ڈیٹ ہو جاتا ہے تو میں کچھ ضروری ہدایات دے دوں کہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ڈنلوڈ آنلی کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اوپو موبائل کی فلیشنگ کے لیے فارمئر اپگریڈ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی کچھ پارٹیشنز یعنی کہ اوپو سرور یا پھر موڈیم کی پارٹیشنیں ہوتی ہیں جس میں این وی ڈیٹا این وی آر ایم کچھ ایسی فائلز ہوتی ہیں جس میں فونس کے سیریل نمبر ہوتے ہیں وہ فارمئر اپگریڈ سیلیکٹ کرنے سے یا فارمئر اپگریڈ سیلیکٹ کرنے سے وہ فائلز آپ کی ڈیلیٹ ہو جائیں گی جس سے آپ کو بہت ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے آپ کو پھر ادھر ادھر جانا پڑے گا اور ادھر ادھر جانا بہت پوری بات ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈونلوڈ اونلی ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن سیلیکٹ نہیں کرنا اگر آپ ٹیکنو انفینکس یا کوئی دوسرا برینڈ فلیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈیڈ ہو چکا ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ سر میر اپگریٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ کتہ بھونگ رہا ہے جس کی آواز میں جب بہت اچھی نہیں لگ رہی آپ کو بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ کتہ ہمارا نہیں ہے یہ پڑوسیوں کا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ میں لڑائی مول نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ چنگے لوگ نہیں ہیں میری حال میں وہ چنگے لوگ ہیں میری زیادہ سلام دعا نہیں ہے ان کے ساتھ آپ لوگ یہ بتائیں کہ روٹی میں کیا کھایا ہے میں نے روٹی نہیں کھائی مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو شنواری کھانے کا بہت شوق ہے پر وہ بہت مہنگی ہے غریب لوگ نہیں کھا سکتے پتہ نہیں ہم جیسے غریب لوگوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں عمران خان کب آئے گا اور ہمیں امیر بنائے گا اور فلیشنگ کے اعمل کچھ وقت لے گا تب تک میں آپ لوگوں سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ کر لوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا لائک کا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لائک کریں نہ کریں لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں جس سے مجھے بہت عجیب و غریب خوشی ہوگی اور جب مجھے عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے تو میں بہت ساری روٹی کھاتا ہوں بہت ساری چاہے جو کچھ مل جائے ٹینڈے مل جائے کریلے مل جائے یا ڈال قدو مل جائے وہ بھی کہا لیتا ہوں اور اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ٹینڈے مل جائے